پرسار بھارتی ابھیلکھا گاہ کی دوستو کی سبا بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ شمبل یہ نام ہی خوف پیدا کرتا ہے عام طور پر اس کا ذکر چھڑتے ہی ککھیاٹ ڈاکیتوں اور ابوچ بیہڑوں کی تصویر دماغ میں کوندھتی ہے لیکن یہ تصویر ادھوری ہے شمبل دیش کی سب سے ساف ندیوں میں سے ایک ہے ہزاروں لوگ اور انیک لپت ہو رہے پانی کے جیووں گھڑیال، ڈالفن، کچھوے اور انیک طرح کی مچھلیوں کا یہ انمول آشرہ ہے اس بار ہمارا ابھیان ہے اس ندی کو اور اس میں رہنے والے جیووں کو نزدیک سے سمجھنے کے لیے تین راجیوں کو پار کرتی چمبل ندی کے قریب چوون سو ورگ کلومیٹر کشیتر کو انیس سو پچھتر میں نیشنل چمبل سینکچوری کا درجہ دیا گیا اس بار ہمارا مقام ہے آگرہ سے ایک سو تیس کلومیٹر دور اٹاوہ یہاں ہم ندی کی دھارہ کے ساتھ ساتھ چمبل کے بیہڑوں کو دیکھتے ہوئے اڑنا چاہتے ہیں مدد کے لیے ساتھ ہیں جیو سنگرکشن سے جڑے ہمارے ستھانی اساتھی ڈاکٹر راجیو چوہان انہیں چمبل اور یہاں کے جیووں کی اچھی جانکاری ہے ہوا کا جائزہ لینے کے لیے کیاپٹن بل نے ہیلیوم سے بھرا چھوٹا گوبارہ چھوڑا بلون ہوا میں کھڑا سا ہے یہ بہت اچسا وردھک نہیں ہے ہم من ہی من بہبھیت ہیں کہ کہیں ہم اور ہماری ٹیم کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں راجیو کے بھروسے نے ہماری ہمت بند ہائی بیہر سے ہو کر سامان سے لدی ہماری گاڑیاں جیسے تیسے ندی کے کنارے تک پہنچ گئی پر ری تیلے کنارے جیسے ان وزنی گاڑیوں کی طاقت کا امتحان دے رہے ہیں ایک کو بچانے کی کوشش میں دوسری فور ویل گاڑی بھی پھنس گئی مجبوراں تیہ ہوا یہیں سے اڑان بھرتے ہیں کین اور ویلو سے بنی اس باسکٹ کا وزن گیس سے بھرے سیلنڈروں کے ساتھ دو سو پچیس کلو گرام ہوتا ہے مہین پر بے حد مضبوط نائلون سے بنے بلون کا وزن ایک سو پینسٹھ کلو گرام اور برنر صرف چوبیس کلو شمبل کا لمبا چوڑا پار بلون پھولانے کے لیے اس سے بڑھیا جگہ اور کونسی ہو سکتی ہے بہرحال تیاریاں زوروں پر ہیں اس آکار کے بلون کو پھولانے کے لیے ڈیرڑھ لاکھ کیوبیک فوٹ ہوا بھرنی پڑتی ہے یہ کام پندرہ سے بیس منٹ لیتا ہے لیکن ہماری چنتہ ہوا کے بہاہو کو لے کر ہے کہیں ہمارا آج کا بھیان بیکار نہ ہو جائے تھنڈی ہوا بھرنے کا کام پورا ہوتے ہی کیاپٹن نے اسے گرم کرنا شروع کیا جیسے جیسے ہوا گرم ہوتی جاتی ہے یہ اوپر اٹھنے کے لیے زور مارنے لگتا ہے یہ سہی سے پھول جائے اس کے لیے اوپری سیرے سے بندھے رسے کو پورا زور لگا کر تھامنا پڑتا ہے گرم ہوئی ہوا ہلکی ہو کر اوپر اٹھتی ہے اور بلون اٹھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیمرے کے ساتھ ہم بھی باسکٹ میں جگہ لے لیتے ہیں بلون سے بندھا رسہ کھول دیا گیا مگر یہ تو اڑنے کو ہی رازی نہیں لگتا آج ہوا بند سی ہے ایسے میں ہم کر بھی کیا سکتے ہیں شکر ہے ہوا کا ایک ہلکا جھوکا تو آیا کچھوے کی چال سے ہی سہی سفر شروع ہوا ارے یہ تو ندی کو چھوڑ بیہڑ کی طرف چل دیا ہم ندی سے دور ہی ہوتے جا رہے ہیں ایسے میں شاید اوپر کی ہوا ہمارے حق میں ہو کیاپٹن بل نے گھبارے کو اوپر اٹھانا شروع کیا چھے سو فٹ پر تی منٹ کی اونچائی لیتے ہوئے ہم 32 سو فٹ کی اونچائی پر آ گئے یہاں بھی ہوا ہمارے انکول نہیں لیکن اس اونچائی سے چمبل اور بیہڑ کا درش بے مثال ہے ندی کے دونوں اور سینکڑوں میلوں میں پھیلے بیہڑ اس کے سنکرے راستے اور چھترہ ہوا جنگل ایک عرصے سے ڈاکووں کے منپسند ٹھکانے رہے ہیں اب آپ جو نظارہ دیکھ رہے ہیں اس میں نکلی کچھ بھی نہیں ہے کچھ وقت پہلے تک یہ ڈاکو چمبل کا پریائے تھے ان دسیوں کے لیے انسان کی جان لینا یا کسی کو بندھک بنا لینا معمولی سی بات ہے مالی حالت اور جاتی باد سے جھکڑا یہ علاقہ ڈاکووں کو جنم دیتا رہا ہے پھولن کے بعد نربہ گوجر سیما نائن ٹھوکیا ارون گوجر پھر لسٹ کافی لمبی ہے لیکن پچھلے کچھ سمیں میں چمبل کے کئی چھوٹے بڑے دسیوں گروہوں کا صفایہ ہوا ہے پھولن کے بعد بھی مہلاؤں کا ایسے گروہوں میں شامل ہونے کا سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے ڈاکووں سے بڑا ان کا ڈر یہ بھی سچ ہے کہ ان گروہوں کی دہشت مچھلی مافیا اور شکاریوں کو چمبل کے پاس نہیں پھٹکنے دیتی تھی ڈاکو چمبل کے جیووں کے لیے وردان تھے لیکن ان کے جانے کے بعد مانو یہاں لوٹ شروع ہو گئی مچھلی مافیا اور کچھوا شکاری چمبل کا اس قدر دوہن کر رہے ہیں کہ گھڑیالوں کے بھوجن والے علاقے بھی نہیں بکش رہے ریت کی بڑے پیمانے پر نکاسی ان کی مشکل کم نہیں کر رہی دراصل چمبل کے مزاج کو ہم نے قریب سے دیکھا اور جانا ہے اس سے ہمارا تیس سال سے بھی پرانا رشتہ رہا ہے آج بدلے ہوئے حالات میں ہم ان بیہڑوں میں بینا کسی سرکشہ کی گھوم رہے ہیں یہ کسی بھکشن خطرناک ہو سکتا ہے وہ سمیہ ہمیں بھولتا نہیں جب ان بیہڑوں میں پھولن جیسی خونخار دسیو کا آتنک تھا گھڑیالوں کے لیے ہم نے یہاں مہینوں گزارے تھے ایک شام چمبل کے کچھ لٹھے تو نے ہمیں للکارہ تھا خوف سے ہمارے رونگٹے گھڑے ہو گئے تھے اور اندھیرے میں بھاگ کر جان بچائی تھی اسی کے دشک میں جب پوری دنیا میں صرف دو سو گھڑیال بچے تھے ہم نے ان پر پانچ سال دن رات کی مہنت سے فلم بنائی تھی بھاگ سے بھی زیادہ درلب اس بے حج شرمیلے جیو کے پورے جیون کرم کو دکھاتی اس فلم میں کئی اچھوٹے پہلو پہلی بار دنیا کو دکھے یہ فلم بھارت کی پہلی ونیا جیون فلم تھی 1984 میں اسے گرین آسکر ملا اور گھڑیال کا لوگو بیدی فلمز کی پہچان بن گیا دیش میں تین دشک پورانے گھڑیال سنگڑکشن کارکرم کا ہم سمیں سمیں پر جائزہ لیتے رہے ہیں پچھلی سردیوں میں بھی ہم یہاں آئے تھے چمبل میں گھڑیال کے علاوہ پرواسی پکشیوں کو دیکھنے کا یہ بہترین سمیں ہے پینٹڈ سٹوگ پہلیکن کئی قسم کے بگلے اور بطکوں کو چمبل من پسند کھانا دیتی ہے کنارے کے انیک گاموں کے لیے یہ جیون ریکھا ہے یہاں آکے اب نہ کرتے رہتے ہوں سامنے باسکیں گے دیکھو لمبے سنگڑکشن سے اس شرمیلے جیو کی جھجک کچھ ٹوٹی ہے چمبل سدیوں سے وشدہ بھارتیے جیو گھڑیالوں کو آشرہ دیتی رہی ہے بھوجن پرجنن کے لیے ریت کے اونچے ڈھلان والے کنارے اور شانتی پون مہا ہول زرہ آگے بڑھے تو ڈوبتی اتراتی ایک بڑی مادہ دکھی یہ اجیب سا برتاک کر رہی ہے اُتھلے پانی میں ایک اور پر نظر پڑی ہم کافی قریب ہیں لیکن گہرے پانی میں جانے کے لیے اسے مشقت کرنی پڑ رہی ہے اس کی بے چینی اور چھٹ پٹا ہڑ ساف دیکھی جا سکتی ہے کچھ ہی دوری پر ایک اور چمبل کا قریب بیس کلومیٹر لمبا یہ حصہ ماتم میں ڈوبا ہے آج ہمیں چار گھڑیالوں کی لاشیں دکھی کئی اور دم توڑ رہے ہیں ہمارا من بھر آیا کبھی اس دورلپ جیو کو فلمانے کے لیے آنکھیں ترس جاتی تھی سو سال کی لمبی عمر بھوگنے والے یہ جانور آج بھری جوانی میں دم توڑ رہے ہیں ان کے سنگرکشن کے لیے یہ بہت گہرا دھکا ہے آج کل ہی تو ان کا کوٹشپ ہوگا نا ونٹرز میں ہوتا تو وہ جو میل بار بار یہاں چکتر لگا رہا وہ دیکھو سامنے ابھی شاید وہ فیمیلز کے پاس آنے کی کوشش کر رہا سب اوپر فلوٹ کر رہا ہے دیکھ رہا ہے وہ بھی میل تو یہ سوچتا ہوگا نا کہ یہاں دو فیمیل سے آنے کے دسپلے کریں اس کو کیا مالوں یہ تو مرے ہوئے دنیا میں ان کی کل آبادی پندرہ سو سے بھی کم ہے جن میں ماتر دو سو ہی ویاسکہ ہیں یہ ایک انہونی گھٹنا ہے موتوں کا یہ سلسلہ ایک ماہ سے جاری ہے رہے سمیہ موتوں کی بجاہ کوئی نہیں جانتا اسہائے ون ویبھاگ کے سادھن سیمت ہیں ان کے سنگرکشن پر برسوں سے کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس ان کی شاریرک رچنا سمبندھی مول بھوٹ جانکاری بھی نہیں ہے کیا یہ ایک ہاسیاسپد ستھتی نہیں ہے ہم نے اس خاموشی کو توڑنے کا فیصلہ کیا موسیقی 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 پریہاوران منطرالے نے WWF کے ساتھ مل کر ایک جانچ سمیتی بناائی انتر راشتری یہ وشیش اگیوں کی مدد لینے کا فیصلہ ہوا دھیروں پوسٹ موٹم کیے گئے کئی مادائیں انڈے دینے والی تھی سامپل لیے گئے پانی کی جانچ ہوئی جانچ کے پہلو کئی تھے ایک وجہ پکڑ میں آئی وشیش اگیوں کے مطابق یمنا کے پردوشت پانی سے شمبل میں آئی تلاپیا زہری لی تھی اسے کھانے والے گھڑیال موت کی نیند سو گئے اب تک سو سے زیادہ گھڑیال مر چکے ہیں اس پرجاتی کے لیے خطرہ اور گہرا گیا ہے آج یہ ریت کے کنارے سونے سے لگ رہے ہیں شمبل امیدوں کی ندی ہے اس کے کنارے زہر و گلتا کوئی عودیوگک شہر نہیں بسا پانی میں ہمارے بلون کی پرچھائیں کو چمبل شاید یہی بتانا چاہتی ہے یہ کیا ہمیں یقین نہیں ہو رہا سوس یعنی تازے پانی کی ڈالفن یہ جنم سے ہی اندھی ہوتی ہے اور آج دنیا میں صرف پندرہ سو کے قریب ہی بچی ہیں راجیش کے لیے اس دورے کی سب سے بڑی اپلپ دھی اپنے قسم کی پہلی تصویریں ہمیں اڑتے ہوئے ڈیڑھ گھنٹا ہو چکا ہے اور اترنے کے لیے جلدی ہی جگہ دیکھنی ہے اوپر سے صاف نظر آتا ہے کہ بیہڑوں کا بڑھتا پھیلاؤ کس قدر کھیتوں کو نگلتا جا رہا ہے اس علاقے کی ایک بڑی سمسیا ہماری سپورٹ ٹیم کو بیہڑ سے لگتی ایک سڑک مل گئی سبح کی سب ہی مشکلات کے بعد ہمیں لینڈنگ کے لیے سڑک کے ساتھ ایک خالی کھیت نظر آ رہا ہے اس سے اچھی جگہ اور کیا ہو سکتی ہے موسیقی 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 موسیقی